نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے الائنس میں سیٹ یو شیئر ہوں گی وہ کس کے خاتے میں کتنی جا سکتی ہیں دو نیشنل کانفرنس کے خاتے میں ایک کانگرس کے خاتے میں جمہو اور کشمیر میں اسمبلی انتخابات بھی ہوں گے اور اس کے بعد ریاست کا درجہ بھی بحال کیا جائے گا ہوم منسٹر بھی بارہا یہ کہہ چکے ہیں اور ابھی چند دن پہلے پرائیم منسٹر جب کشمیر کے دورے پر آئے تو وہاں بھی اس بات کو دہر آیا کہ جلد الیکشن ہوں گے جلد ریاست کا درجہ بحال کیا جائے گا جمہو اور کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا الائنس یعنی انڈی اے اور انڈیا الائنس کے بیچ میں مقابلہ ہونے کی امید ہے انڈیا میں ظاہر ہے جمہو اور کشمیر میں بھارتی جنتہ پارٹی ہی ہیں شامل ہو سکتے ہیں اپنے پارٹی یا سجاد گنی لون اور ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن میں سجاد گنی لون کا جھکاؤ بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف تھا اور اپنی پارٹی کے سپریمو بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو انڈیا میں شامل ہونے کو تیار ہوں انڈیا جب بلائے گی میں تیار یعنی اپنی پارٹی اور بھارتی جنتہ پارٹی ممکن ہے ملکاری الیکشن لڑیں غلام نبی ازاد بھی اس کا حصہ ہوں سجاد گنی لون بھی اس کا حصہ ہوں لیکن پارلیمنٹ کے الیکشن میں نہ اپنی پارٹی نہ سجاد گنی لون نہ غلام نبی ازاد بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی فائدہ کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں خود بھی ہا رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی کوئی بھلا نہیں کیا ہے دوسری طرف انڈیا الائنس انڈیا الائنس میں چل کانفرنس کانگرس اور پی ڈی پی ہیں لیکن پارلیمنٹ الیکشن سے پہلے پی ڈی پی اس کا حصہ تھی لیکن جب الیکشن ہوئے تو پیکن پی ڈی پی نے نیشنل کانفرنس کے مقابلے میں الیکشن لڑا اب انڈیا الائنس میں پی ڈی پی کی کیا حیثیت ہوگی اور پی ڈی پی کا کیا لائے عمل ہوگا یہ بات کی بات اڈی پی صدر محبوبہ مفتی اس پر کیا فیصلہ لیتی ہیں لیکن فیلحال انڈیا الائنس میں جمہو اور کشمیر میں کانگرس اور نیشنل کانفرنس ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور بہت بہتر پرفارم پارلیمنٹ کے الیکشن میں دونوں نے مل کر کیا ہے اسمبلی انتخابات میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس مل کا الیکشن لڑیں گے جس کا قوی امکان ہے ایسا لگتا ہے کہ الیکشن انڈیا الائنس کے جنڈے تلے لڑا جائے گا اور کانگرس اور نیشنل کانفرنس ایک ساتھ میدان میں اتریں گی اور ایک دوسرے کی ہمایت کریں گی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر جمہو اور کشمیر میں اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر ہم سلسلے وار بات کریں گے الگ الگ قسطوں میں بات کی جائے گی پہلے بات کرتے ہیں ڈسٹرک پونچ کی ڈسٹرک پونچ میں اگر الائنس ہوتا ہے انڈیا الائنس جس میں نیشنل کانفرنس اور کانگرس ہیں تو کیا صورتحال بننے والی ہے اس پر آج کی بات پہلے پونچ ہویلی ہویلی کی بات کرتے ہیں ہویلی میں کانگرس بھی ہے اور نیشنل کانفرنس بھی اور دونوں مضبوط ہیں لیکن نیشنل کانفرنس کا پلڑا کانگرس سے کچھ بھاری لگتا ہے لیکن کانگرس کا اپنا تریڈیشنل ووٹر بھی ہے اور کانگرس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے بھی ہیں اور نیشنل کانفرنس بھی ہے دونوں اگر ملکار الیکشن لڑتے ہیں تو سیٹ کس کے حصے میں جا سکتی ہے پولٹیکل ایکسپرٹس ہیں پولٹیکل سوج بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پونچ کی سیٹ نیشنل کانفرنس کے حصے میں جائے گی اور کانگرس نیشنل کانفرنس کی حمایت کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینا نیشنل کانفرنس کا پلڑا یہاں تھوڑا بھاری رہے گا اور کچھ میں انڈی اے انڈی اے کس طرح الیکشن لڑے گی کیا اپنی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ مل کر یہاں الیکشن لڑیں گے جس کے امکانات بہت کم لگتے ہیں کہ کیا اپنی پارٹی یہاں کوئی امیدوار نہیں کڑا کرے گی اب پارٹی میں اس وقت فارمر ایمیلے شام حمد تانترے ہیں ظاہر ہے فارمر ایمیلے ہیں الیکشن اگلا لڑنے کی خواہش تو ضرور ہوگی الیکشن بھی لڑیں گے دوسری طرح بھارتی جنتہ پارٹی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں پونچ میں اس وقت کم سے کم دس امیدوار ایسے ہیں جو ٹکٹ کے دعوے دار ہیں اور سب کو یہ لگتا ہے ٹکٹ ہمیں ملے گا ٹکٹ کسی ایک کو ملنا ہے اور باقی نو لوگ کیا کریں گے جو سیاست میں اکثر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان نو میں سے کسی ایک شخص کو ٹکٹ ملی تو باقیوں کا اکٹھا ہونا پارٹی آلہ کمان کس طرح اکٹھا کر پائے گی یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگرس کی ایک کا الائنس جو ہے وہ تقریباً تیلگ رہا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پونچ سے ٹکٹ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائے گی پھر چلتے ہیں مینڈر مینڈر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ٹکٹ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائے گی چونکہ مینڈر کے اندر کانگرس کا ٹریڈیشنل ووٹر تو ضرور موجود ہے لیکن کوئی بڑا چہرہ کانگرس کا مینڈر میں ہے ہی نہیں اور دوسرا فارمر ایمیلے جاوید رانہ وہاں ایک مضبوط شخص ہیں اور نیشنل کانفرنس کا ایک بڑا چہرہ بھی ہیں پیر پنجال کے انچارج بھی ہیں الیکشن ظاہر ہے جاوید رانہ نے لڑنا ہی لڑنا ہے ایک تو کانگرس کے پاس کوئی بڑا چہرہ نہیں اور دوسرا نیشنل کانفرنس کے پاس ایک بڑا چہرہ جاوید رانہ تو یقیناً مینڈر بھی نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائے گی اور پھر بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر کیا کریں گے اپنی پارٹی کا مینڈر میں کوئی وجود نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں وہاں واجد بشیر ٹکو ڈسٹرک ڈیویلٹمنٹ کانسل کے ممبر ضرور ہیں لیکن اتنا بڑا الیکشن لڑنے کے لیے کیا تیار ہیں اور تاکہ مدد کی امکانات ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی وہاں پر کچھ بہتر پرفارم کر پائے جس کیونکہ وہاں پر پی ڈی پی بھی ہے اور پی ڈی پی مینڈر میں بہت مضبوط ہے وہاں بھی پی ڈی پی کیا کھیل کرے گی پی ڈی پی کا کیا روخ ہوگا کیا پی ڈی پی انڈیا الائنس کا حصہ ہوگی اگر پی ڈی پی انڈیا الائنس کا حصہ ہوتی ہے تو یقیناً وہاں پر پھر حالات ذرا مختلف ہوں گے لیکن اگر حصہ نہیں ہوتی ہے نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے الائنس میں ٹکٹ نیشنل کانفرنس کو ملے گی پی ڈی پی بھی میدان میں ہوگی اور بھارتی جنتہ پارٹی بھی اپنا امیدوار وہاں سے اتارے گی اب آتے ہیں سورن کورٹ کی طرف سورن کورٹ میں نیشنل کانفرنس ہے سورن کورٹ میں کانگرس ہے سورن کورٹ میں پی ڈی پی ہے سورن کورٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی بھی ہے لیکن الائنس اگر ہوتا ہے انڈیا الائنس پہلے انڈیا الائنس کی بات کرتے ہیں اگر انڈیا الائنس ہوتا ہے تو چونکہ ایک ہی ڈسٹرک میں دو سیٹس جو ہیں وہ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائیں گی تو یقیناً پھر ایک سیٹ پر دعوے داری ہوگی کانگرس کی اور کانگرس وہاں پر مضبوط بھی ہے اور کانگرس کے پاس وہاں ایک مضبوط چہرہ بھی ہے تو نیشنل کانفرنس کو مٹا مٹا آپ سمجھئے کہ اگر انڈیا ایلائنس کے تحت الیکشن ہوتا ہے تو نیشنل کانفرنس اور کانگرس کا رخ کیا ہوگا ان تین سیٹ میں سے دو سیٹیں ہو سکتا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے خاتے میں جائیں اور ایک کانگرس کے خاتے میں جائیں اور ایسا لگ بھی رہا ہے اور باوثوق ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ تقریباً یہ چیزیں کچھ حد تک تیہ ہو گئی ہیں کہ انڈیا ایلائنس کے تحت اگر الیکشن لڑا جائے گا تو دو پر نیشنل کانفرنس الیکشن لڑے گی ایک پر کانگرس الیکشن لڑے گی اور ایک سیٹ کانگرس کے حصے میں دو نیشنل کانفرنس کے حصے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس سورن کوٹ میں دو بڑے چہرے ہیں ایک سید مشتاق بخاری ایک سوہل ملک دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹکٹ کس کو ملتی ہے سید مشتاق بخاری کا اس میں کیا رول ہوتا ہے اگر سوہل ملک کو ٹکٹ ملتی ہے تو سید مشتاق بخاری کا کیا رول ہے مشتاق بخاری کو ملتی ہے تو سوہل ملک کا کیا رول ہوگا کیا روخ ہوگا سوہل ملک ینگ ہیں انرجیٹک ہیں ڈسٹرک ڈیولپنٹ کانسل کے ممبر ہیں تو یہ بڑا الیکشن لڑنے کے لیے یقیناً وہ ذہنی طور پر تیار ہوں گے دوسری طرف فارمر ایبلے فارمر منسٹر سید مشتاق بخاری بھی ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ سورن کوٹ میں ایک بڑے گھرانے کا شخص جلد پی ڈی پی جوائن کر سکتا ہے اگر وہ فیلحال بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دم پر الیکشن لڑے گی اپنی پارٹی سجاد گنی لون اور غلام نبی آزاد کا وہاں کچھ بہت زیادہ لینا دینا ہے نہیں یہ غلام نبی آزاد کا وہاں اتنا اثر نہیں ہے ووٹ نہیں ہے ہی کے پاس بھی ابھی کوئی اتنا بڑا چہرہ سورن کوٹ میں نہیں ہے اگر کوئی نیا شخص جوائن کرتا ہے تب اس پر بات کریں گے یہ ڈسٹرک پونچ کے حالات آپ کو بتا رہے ہیں ایبلی الیکشن میں کس طرح کے حالات بن سکتے ہیں نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے الائنس میں سیٹ یو شیئر ہوں گی وہ کس کے خاتے میں کتنی جا سکتی ہیں دو نیشنل کانفرنس کے خاتے میں ایک کانگرس کے خاتے میں جا سکتی ہے یہ سیٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو یہاں بہت محنت کرنی پڑے گی خاص طور سے جو ہیولی کی سیٹ ہے اس کے اوپر بی جے پی کی نظر ضرور ہوگی کیونکہ یہاں پر بی جے پی کا اچھا خاصا ووٹ ہے سورن کوٹ اور مینڈر کے حالات پونچ کے مقابلے میں ذرا مختلف ہیں بھارتی جنتہ پارٹی پونچ میں سب سے زیادہ مضبوط ہے لیکن نیشنل کانفرنس اور کانگرس اگر مل کے الیکشن لڑتے ہیں تو حالات ذرا مختلف ہوں گے کہنے کا مطلب یہ کہ پونچ ڈسٹرک میں الائنس کی صورت میں چاہے وہ انڈیے ہو چاہے انڈیا الائنس ہو اس صورت میں حالات کس طرح کے بنیں گے سیڈ شیئرنگ کا کیا ہوگا کس طرف زیادہ سیڈ سے جا سکتی ہیں اور پی ڈی پی بھی اگر اس الائنس میں شامل ہوتی ہے تو پھر حالات ذرا مختلف ہوں گے اور انڈیا الائنس اس ڈسٹرک میں بہت زیادہ مضبوط ہوگا